اسلام علیکم ناظرین ناظرین بھارت کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے جو اقدامات اٹھایا گیا ہے اس کے پنسے بنظر میں آج ہم آپ کو لے کر جانے والے ہیں اصل حقیق کیا ہے؟ اصل مسئلہ بھارت کے اندرونی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنے اندرونی معاملات کو چھپانے کے لیے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کا خاتمہ کیا ہے ناظرین بھارت میں شائع ہونے والے اخبارات نے اس بات کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے ان کے اداریے میں کیا لکھا گیا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مزید آکے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہمی اربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے ناظرین بھارت میں شائع ہونے والے مشہور و معروف اخبار ہندوستان ایکسپریس نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ حال ہی میں آئی ایک خبر کے مطابق عالمی بینک کی دو ہزار اٹھارہ کی رینکنگ میں ہندوستان کی مشہد پانچویں مقام سے پھسل کر ساتویں نمبر پر آ گئی ہے فیڈریشن آف آٹو موبائل ڈیلرز اسیسیشن کے مطابق گزشتہ تین ماہ کے دوران بیچنے اور فروختگی میں زبردست کمی کی وجہ سے تقریباً دو لاکھ ملازمین کی چھٹی کر دی گئی ہے مستقبل قریب میں حالات اور زیادہ بگرنے کا اندیشہ زہر کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ریلوے نے اگلے سال تک تین لاکھ ملازمین کی چھٹی کا ارادہ زہر کیا ہے بہرحال یہ توجہ ہٹانے کے لیے حکومت نے جلد بازی میں کشمیر کاٹ چلا دیا کہ عام لوگ کشمیر کی بیس میں علج جائیں اور معاملے کو بھول جائیں تشکیل نو نہیں کی جا سکتی اب تک جمہ کشمیر کی اسمبلی کی مدت کار چھ سال کی ہوتی تھی اب وہ وہاں کی اسمبلی پانچ سال ہو جائے گی ابھی تک جمہ کشمیر کے بہر کے لوگ کشمیر میں جیداد نہیں خری سکتے لیکن اب اس آرٹیکل کے ختم ہونے کے بعد یہ راستہ کھل گیا ہے ہندوستان میں انتیس ریاستوں میں سے گیارہ ریاستوں کو خصوصی ریاست کا درجہ حاصل ہے جس میں شمال مشرق کی لگ بھگ تمام ریاستیں شامل ہیں خصوصی ریاست کا درجہ حاصل کرنے والی ریاستوں کو مرکزی حکومت کے ذریعے دی گئی رقم میں نوے فیصد تاون اور دس فیصد رقم بغیر سود کے کرز کے طور پر ملتی ہے جبکہ دوسرے درجے کی ریاست کو مرکزی حکومت کی ذریعے تیس فیصد رقم تاون کے طور پر اور سستر فیصد رقم کرز کی شکل میں دی جاتی ہے کشمیری آبادی خودشتہ ایک سو اٹھارہ سالوں میں پوری طرح بدل گئی ہے کبھی بدھ اور ہندو مذہب کے اہم مرکز رہا ہے کشمیر میں چار صدی تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے انیس سن ایک میں برطانوی حکومت نے پہلی مردم شماری کروائی تھی تب سے اب تک پورے علاقے کی آبادی بدل چکی ہے اب مرکز کے زیر انتظام سورہ بن چکے ہیں جمع کشمیر اور لدخا میں ہندو مسلم آبادی کا تناسو بدل گیا جیس کا اثر یہاں کے الیکشن سیاست اور سماج پر بھی پڑتا ہے انیس سن ایک میں وادی میں چوہتر فیصد مسلمان تھے یہاں کی کل آبادی ایکیس لاکھ چمون ہزار سے زید تھی جبکہ ہندو تئیس سے کچھ زیادہ تھے جبکہ بدل سوا فیصد تھے اور ان کی آبادی چھبیس ہزار سے کم تھی اس وقت جمعوں میں پچاس فیصد سے کم ہندو تھے جبکہ کشمیر میں ہندوستان ایکسپریس کے اداریے کے آخری حصے میں انہوں نے اپنی حکومت کی بھی ایک حد تک ہمیت کی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب ہندوستان میں اگلی باری سکھوں کی ہے یہ پہار سکھوں پر بھی گرائے جائے گا اور آسام میں مسلمانوں پر بھی گرائے جائے گا اس کے علاوہ جوسری ریاستوں میں جہاں مضہمتی تحریکیں چال رہی ہیں وہاں بھی سختی کی جائے گی یہ سختی بڑھتے بڑھتے ایک دن بغاوت کی بہت بڑی چنگاری ابرے گی جس سے بہارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا نظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاکو سبسکرائب کیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے